نمسکار سبھی جاتیوں کو فرقنگر نیوج میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کو آج فرقنگر کے برسات کے بعد کے حالات دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ پاتلی گیٹ ہے ہمارا فرقنگر کا وارڈ نمبر گیارہ اور نو اس کے حالات دیکھئے پھل پانی بھرا ہے پانی نکاشتی کا کوئی سمادار نہیں پر کر پائے پانس سال میں اور پانی کھل بھرا ہے جنتہ پریشان ہے پرہ دیکھاریوں کے کان پر جو تک نہیں چل رہی ہے یہ اسی پرکار گیارہ اور آٹھ وارڈ کی چھلکیاں دکھاتے ہیں آج آپ کو برسات کے بعد کی اور سرکار چلہ چلہ کر کہہ رہی ہے کہ ہم نے پانس سال میں بہت ہی وقاس کیا ہے ایسا ہی وقاس ہوتا ہے کیا جو سہر کی پانی نکاشی کا سمادان بھی نہیں کر پائے آج بڑے بڑے نیتا آئے ہوئے تھے ان کے آگے بھی سکاہت کی گئے لیکن انہوں نے بھی کاکی سمشیہ کا سمادان کریں گے یہ دیکھیں وقاس تیرتا ہوا بڑے بڑے پوشٹر لگے ہوئے نیتاؤں کے اور اتنا برا حال ہے اس روڑ کو لبوچ پانس سال سے دربراور نربیر سنگھ منتری تھے جب انہوں نے بنوایا تھا اس کے بعد کہ نہ تو اس کو ریپیر کیا گیا اور نہ ہی صحیح کیا گیا تھے کتنے برے حالات ہو چکے ہیں فرقنگر کے دیکھیں گنڈگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں پانی نکاشی کا کوئی سمادان نہیں کر پائے بھی آپ کو آج فرقنگر کے حالات دکھاتے ہیں برسات کے بعد پورا روڑ لبا لب پانی سے بڑا ہے عدی کاریوں سے بات کرنے کا فون کیا گیا عدی کاریوں نے پر فون ہی نہیں اٹھایا دو تین بار سچیو کے پاس کول کی گئی دو تین بار موسیپل انجینئر کے پاس یہ دیکھیں یہ سکول کے بچے جا رہے ہیں پوری گھاڑی برا حال ہے پوری گھاڑی میں تین